اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو آج کی بڑی خبر تو یہ ہے سہارنپور کے سانسد امران مسود صاحب کے بھائی جو ہیں وہ بھی لیڈر ہیں سنگ اسود امران مسود کے بھائی نے نومان مسود نے اس کو شیولنگ بتا دیا اور وہاں سب لوگ بیٹھے تھے ہندو بھائی لوگ سب مسکرار رہے تھے یہ بھائی جارگی انہوں نے مثال دی مگر یہ کتنا غلط کیا ان کو نہیں بتا تھا پہلے آپ ان کی ویڈیو دیکھئے سفر پر اور سمجھ میں کا پھیل ہے جسے یہ لوگ شیولنگ کہتے ہیں ہم لوگ اسے حضر حصورت کہتے ہیں جسے شیولنگ سوڑ سے نگر کہا تھے اس پتھر کا نام شیولنگ ہے اور دوسری جنگ کی طرقے کو حضرت آدم علیہ السلام جسے پتھر کو جنگل سے لے کہا تھے اس کو حضر حصورت کہتے ہیں ہم اسے چونکے ہیں جار کرتے ہیں اس کے پردیس ساری دنیا میں لگے ہوئے ہیں ان کا یہ بیان دو تین دن قبل پہلے کی ہے مگر ویڈیو میں ابھی بنا رہا ہوں کیونکہ میں کیا جواب دوں یہ سوچ کر ویڈیو نہیں بنایا تھا پر اس کا جواب ایک عالم دین نے ایک مولانا صاحب نے دیا اور بہت تغڑا دیا اس سے پہلے خود ان کے بھائی نے عمران مسعود نے جو سہارنپور کے سانسہ دے انہوں نے مخالفت کی اور انہوں نے بولا کہ انہوں نے یہ بہت گلت بولا اور یہ کم علمی کے چکر میں اور جذبات کے چکر میں یہ سب چیزیں نکل جاتی ہیں انہوں نے یہ بول کر اپنا جو ہے سفائی دے کر نکل گئے ٹھیک ہے نا؟ آپ کا بیان سنتے ہیں چلیے سنتے ہیں بڑھے گا بربادی لائے گا بربادی کے سیوہ کچھ نہیں لائے گا آپ کو پٹ لیڈر چونتے ہو پٹ جس کے پلے علم نہیں اسے نیتہ بنائیں گے بھائی صاحب کی دھاگیں دھاگ کو کیا جار ڈالے ہے تو پٹ ہے تو بے وقوب علم سے کورا عقل کاندہ جاہل ہے جاہل جاہل ہوتا ہے جاہل کے پاس روشنی نہیں ہوتی کیوں نہیں سمجھتے آپ ایک جاہل کو لیڈر نہیں بنایا جاتا کیوں نہیں سمجھتے آپ اس لیے کہ اس کا جہل مولانا صاحب نے تو خطرناک دھو دیا یہ دھلا ہے آپ کمنٹ باغس میں بتا دینا اور دوسری بات بہت زیادہ جو مس کونسپٹ رہتا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کو کہ سنگ اصوت کی ہم پوجہ کرتے ہیں ہم اسے چومتے ہیں اس سے مدد مانگتے تو میرے بھائی ہم صرف اس کی تازیم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت سہ لیا ہے اسے چوم ہے بس یہ بات ہے اور دوسری بات ہے وہ جنتی پتھر ہے نہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں نہ پوجہ کرتے ہیں نہ اس سے مدد مانگتے ہیں کچھ بھی نہیں اور میرے بھائی صرف سنگ اصوتی نہیں کعبہ شریف کی بھی ہمیں عبادت تو پوجہ نہیں کرتے ہیں عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں پوچھتے صرف اللہ کو ہے ہمارا رب ایک ہی ہے اللہ ہاں کعبہ شریف کا تواف کرتے ہیں وہ ایک اسلامی پروسلس ہے ہمارا وہ اس کو ہم ادا کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں جو پروٹیشٹ ہو رہا تھا کافی دنوں سے وہاں انٹرنیٹ بھی بند تھا اور بہت بھی شوشل میڈیا در پلوٹ فارم بھی وہاں پر بند کر کے رکھا گیا تھا ابھی معاملہ یہ ہوا کہ وہاں جوہاں کی تھی شیخ حسینہ انہوں نے ریزائن دیا وہاں سے آگئی اور اس دوران جو پروٹیشٹ ہوا اس پر کافی نقصان ہوا اور کافی لوگ اس دنیا افانی سے رخصد ہوئے اس کی ذمہ دار تو وہاں کی گورنمنٹ اور شیخ حسینہ تھی شیخ حسینہ پردھان منطری کے پت سے ریزائن دے کر وہ ہندوستان آگئی وہاں کا تختہ پلٹ ہو گیا اور اسٹوڈینٹ کی وہاں پر جیت ہو گئی اس کے بعد لوگ انقلاب کناری لگا رہے اللہ اکبر کناری لگا رہے اور وہاں کے صدن سے لوگ اپنا سمان کیا کیا سمان لے کر جا رہے کچھ یہ ویڈیو دیکھیا موسیقی 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 اس لئے میرے بھائی ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ جب لوگوں کا صبر ٹوٹے تو پھر آپ کا بوریا بستر بن جائے اور آپ کو پھر دوڑا دیے جائے یہ دو اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کو دے دیا جو میرے حساب سے خروج پر تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن یا سپریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوڈفیکشن آپ کو ملتی رہے چلیے دوسری ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ